میں ہوں آپ کا دوست حکیم جلال خان آپ کی خیدبت میں ایک شاندار والے نسخے کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں آپ سب اچھے ہوں گے جہاں بھی ہوں گے ہمارے بتائے ہوئے نسخوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے وہ لوگ جنہوں نے ہاتھ چلا چلا کے اپنے نفس کو اپنے پینس کو کر لیا ہے کمزور کر لیا ہے لاغر یہاں ویکنیس اتنی آگئی ہے کہ اب پینس میں جان ہی نہیں بچی ہے اس تینڈنگ میں نہیں ہوتی ہے اور کڑکپن تو بالکل ہی نہیں رہا ہے جی ہاں یہاں ہو گیا ہے ٹیڑا میڑا تو جنہوں نے بہت ہاتھ چلایا ہاتھ چلا چلا کے اپنے پینس کی ریڈ لگا لی ہے اور بالکل اسے کمزور کر دیا ہے اب وہ کسی کام کا نہیں رہا آج میں آپ کو ایک ایسا تیل بتانی جا رہا ہوں جسے آپ نے اپنے گھر میں تجار کرنا ہے اور اس تیل کی چار سے پانچ بند لے کر مالش کرنی ہے چار سے پانچ ڈروپ کی مالش کرنی ہے اور پھر دیکھنا ہے آپ کو اپنے پینس کی طاقت جی ہاں آپ کے نفس میں بہت زیادہ طاقت آ جائے گی کڑکپن آ جائے گا ڈھیلہ پن ختم ہو جائے گا جو کمزوری اس میں آ گئی ہے وہ کمزوری اس کی ختم ہو جائے گی جو نیسے اس کی ڈیمیج ہو گئی ہیں ان کی ریپیرنگ ہو جائے گی اب آپ سن لیں کہ نسخہ کیا ہے بہت زیادہ چیزیں آپ نے نہیں لینی ہے صرف دو چیزیں آپ نے اس میں استعمال کرنی ہے ایک آپ نے لینا ہے زیتون کا تیل اور دوسری آپ نے لینا ہے لہسن زیتون کا تیل اوریجنل ہونا چاہیے اس بات کو آپ جہاں سے سن لیں جہاں زیتون کا اوریجنل والا تیل لے لیں آپ سو گرام اور پچاس گرام لہسن کی پتھی لے لیں آپ چھلا ہوا لہسن لے لیں پچاس گرام چھلا ہوا لہسن اور سو گرام زیتون کا تیل اب اس کے چھلے ہوئے لہسن کو زیتون کے تیل میں آپ پکائیں خوب اچھے سے پکا لیں جب دیکھا خوب اچھے سے پک گیا یہاں تک کہ وہ کالا پڑ گیا لحسن اس کو پھر اتار لیں جب تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے وہ تو اس کو لحسن کو اس میں مسل دیں مسلنے کے بعد اسے کپڑے میں چھان لیں کسی سوتی کپڑے میں اس کو چھان لیں اور چھاننے کے بعد اسے کسی شیشی وغیرہ میں کر کے رکھ لیں اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں سے چار پانچ بوند تیل لے کر رات میں پینس کی مالش کرنی ہے آگے کا حصہ چھو دینا ہے کیپ کا حصہ باقی نیچے سے اوپر کی اور مالش کرنی ہے بہت ہلکے ہاتھ سے بہت زیادہ تیز نہیں کرنی ہے ہلکے ہاتھ سے آرام رام سے چار پانچ منٹ ٹک مالش کرنی ہے وہ صبح اٹھنے کے بعد گنگنے پانی سے پینس کو دھولینا ہے اس کو آپ کریں آپ جب کریں گے اس کو تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پینس میں جو پریشانی آگئی تھی جو ٹیڑا پنی ہے ڈھیلا پن تھا یا سائز چھوٹا ہو گیا تھا وہ سائز بھی بڑھ گیا ہے اور اس میں طاقت بھی آ گئی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ اور بھی زیادہ بہترین آئل آپ کو مل جائے تو ہمارے پاس کا بنا ہوا تیل یا قنم جب آپ اس میں استعمال کریں گے تو دوسرے تیسرے دن سے ہی فائدہ ہونا آپ کو دکھائی پڑ جائے گا وہ تیل ہمارے یہاں سے آپ کو مل سکتا ہے اس کے لئے پر نمبر آرہا ہے آل اور انڈیا آپ کہیں بھی مگا سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں مجھے اجازت دے اپنا خیال لکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ